بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں فور کلاس امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر نو سبق کا نام ہے زین کا خواب صفحہ نمبر اسی پی ہے خاص الفاظ ہیں مرکزی جنجوڑا دلچسپ دالان تاریخی پیارے بچو یہ بہت ہی دلچسپ سبق ہے جس میں زین حقیقت میں کئی اور سویا ہوتا ہے اور وہ خواب میں شہی قلعے کی سیار کرتا ہے اور بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی پڑھائی کی طرف زین چوتھی جماعت کا طالب علم ہے اور اسے پرانی امارتوں کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق ہے ایک دن زین سکول کی لائبریری سے ایک بہت دلچسپ کتاب لے کر آیا اس کتاب میں لاہور کی تاریخی امارتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات تھیں زین نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کی تھوڑی دیر بعد زین نے کتاب بند کی اور آنکھیں بند کر کے شہی قلعے کے متعلق سوچنے لگا ابھی زین اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے شور کی آواز آئی زین نے آنکھیں کھولیں تو ایک دم چونک گیا کیونکہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا زین نے سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا جو خوبصورت باریک انٹوں کی بنی ہوئی تھی زین ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ انٹے کہاں دیکھی ہیں کہ اسے کتاب میں مجود شاہی قلعے کی تصویر یاد آگئی اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی زین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک بڑے گلدان کے پیچھے چھپ گیا کمرے میں ایک شخص داکل ہوا جس نے چوگہ پینا ہوا تھا زین کو اس شخص کا لباس اتنا عجیب لگا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے گلدان کے پیچھے سے باہر نکل آیا اس شخص نے زین سے پوچھا تم کون ہو زین نے خوف سے کامتے ہوئے کہا میں زین ہوں میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ اس کمرے میں کھلی اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا گھبراو نہیں میں باشا اور انگزیب کا وزیر ہوں اور تم آباشا سلامت کے مہمان ہو چھلو میرے ساتھ میں تمہیں مہر کی سیار کراتا ہوں وزیر زین کو لے کر ایک بڑے دالان میں پہنچا جہاں بہت سارے ستون تھے زین نے ستون گینے تو ان کی تداد چالیس تھی یہ دالان سنگے مرمر سے سجا ہوا تھا اور یہاں کچھ لوگ مجود تھے وزیر نے زین کو بتایا یہ دالان دیوانے عام کہلاتا ہے اور یہاں باشا سلامت عوام سے ملاقات کرتے ہیں بچوں آج ہم یہاں تک اس کی ریڈنگ کریں گے اور اب ہم چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف سب سے پہلا الفاظ ہیں تاریخی گزرے زمانے کی دالان بڑا کمرہ دلچسپ دل کو اچھا لگنے والا جنجوڑا ہلایا مرکزی درمیانی امارتوں تعمیرات گھبرا کر پریشان ہو کر چوگا ایک قسم کا لباس سنگے مرمر ایک خوبصورت قسم کا پتھر خوابگا سونے کا کمرہ مسکرانہ ہنسنا پیارے بچوں آپ لوگوں نے یہ الفاظ معنی یاد بھی کرنے ہیں اور دکھنے بھی اور جہاں تک آپ لوگ کی پڑھائی ہوئی ہے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ